اسلام علیکم دوستو and welcome to the hub of information آپ کو کیسا لگے گا اگر آپ تین یا چار دن تک شاور لیے بغیر رہیں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو اپنا آپ بہت عجیب لگے گا آپ کو تھکاوت ہوگی پسینہ آئے گا اور دل کرے گا کہ فوراں شاور لے لیں مگر اس دنیا میں ایک ایسا انسان بھی موجود ہے جس کے فیمس ہونے کا ریزن ہی اس کا گندہ رہنا ہے یہ انسان پچھلے 65 یئر سے نہیں نہ آیا اور اس کی اسی وجہ سے اس کو بہت شہرت مل گئی ہے یہ انسان کیوں نہیں نہ آیا کیا ریزن تھی یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی ویڈیو کو فردر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے ایک ریگویسٹ کہ اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ اپ ڈیٹ سے آپ لوگ واقف ہو سکیں اس آدمی کا تعلق ایران کے ایک گاؤں سے ہے اور اس کا نام اموہاجی ہے اور یہ انسان پچھلے 65 یئر سے نہ آیا ہی نہیں جب یہ 20 سال کا تھا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی باقی کی زندگی اکیلے گزارے گا اور اس نے اپنے آپ کو اپنی فیملی سے علیدہ کر دیا مگر اس کے بعد اس نے اپنے لیے ایک بہت عجیب فیصلہ کر لیا وہ یہ کہ یہ زندگی بھر اب نہیں نہائے گا اس کے بعد اس نے اپنے گاؤں کے باہر عبادی سے تھوڑا دور ایک گھڑا گھوٹ لیا اور اس گھڑے کو اپنا گھر بنا لیا اسی طرح ایک سال دو سال اور کرتے کرتے 65 یئرز بیٹھ گئے مگر یہ انسان ایک دفعہ بھی نہیں نہ آیا ان فیکٹ یہ پانی کے قریب تک نہیں گیا اور اس کے اسی بعد سے اس کو بہت شوہرت مل گئی اور لوگ دور دور سے اموہاجی کو دیکھنے کے لیے آنے لگ گئے اموہاجی دور سے ایک پتھر کی طرح لگتا ہے اس کے جسم پر اتنی مٹی اکٹھی ہو گئی ہے کہ اس کو پہچاننا ہی کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ انسان ہے یا مٹی کا ایک حصہ ہے بات صرف نہانے تک محدود نہیں ہے مگر اس کے علاوہ بھی یہ انسان ایسی عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے جو ایک نارمل انسان برداشت بلکل نہیں کر سکتا اموہاجی جانوروں کا بچہ ہوا کھانا بہت آرام سے کھا لیتا ہے ان فیکٹ یہ مرے ہوئے جانور بھی کھا لیتا ہے یہ پانی بہت زیادہ پیتا ہے مگر اس کا پانی تیل کے ایک خالی ڈرم میں پڑا ہوتا ہے جو کہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے یہ انسان اپنے آپ کو گندہ رکھنے کی ہر حد پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے ناخون اس کے بال گندگی سے بھرے ہوتے ہیں یہ اپنے بالوں کو کٹھواتا نہیں ہے بلکہ انہیں جلا دیتا ہے اموہاجی اپنی زندگی سے بہت خوش ہے اس کو لگتا ہے کہ گندگی کے ڈھیر میں رہے کر ہی وہ بہت صحت مند رہے گا گاؤں والوں نے اس کے لیے ایک گاؤں میں چھوٹا سا کمرہ بھی بنا دیا ہے تاکہ موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ وہاں چلے جایا کرے مگر اموہاجی کو اپنے چھوٹے سے گڑے میں ہی سکون ملتا ہے اموہاجی کی نان آنے کی لوجیک بہت عجیب و غریب ہے اس کو لگتا ہے کہ وہ جتنا گندگی کے قریب رہے گا جتنا اپنے آپ کو گندہ رکھے گا اتنا ہی وہ صحت مند رہے گا جو کہ یقیناً بہت غلط بات ہے اگر اس کو کوئی نانے کا مشورہ بھی دے دے تو اسے شدید خصہ آ جاتا ہے اسے نانے سے بہت نفرت ہے اموہاجی گندگی کے ساتھ رہے کر اپنے آپ کو بہت آزاد فیل کرتا ہے یہی ایک وجہ ہے اس کی گندگی والی جس کی وجہ سے وہ دنیا بھر میں مشور ہو چکا ہے دوستو اگر آپ دنیا بھر کی انوکھی باتیں اور سٹوریز جانا چاہتے ہیں جو کہ ایک نارمل انسان کے نالج میں بلکل نہیں ہوتی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے اوپینینز کا اظہار ضرور کیا کریں